ہائے دوستو چھترپردی ساہو جی مہراج ویس ویدیالے کانپور کے بی ایٹ پرثم ورش فرس سمیسٹر کی ویدیارتی ہو آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس ویڈیو میں دوستو آپ کی اگزامس بہت قریب ہیں اور اس بار کا آپ کی اگزامس کا پیٹرن بھی بدلہ ہے وقت کم ہے سمیہ کم ہے تو آئیے ہم میریتھن کلاس میں آپ کے سبجکس کو ختم کریں گے دوستو آپ کے بی ایٹ فرسٹیئر فرس سمیسٹر کا فرسٹ پیپر فیلوسیفیکل بیس آف ایڈیوکیشن سکھا کا دارسری کا آدھار فرسٹ اینٹ کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرسٹ اینٹ میں آپ کو ٹوٹل پڑھنا کیا ہے بچو دو ٹاپک ہے پہلا ہے ایڈیوکیشن دوسرا ہے ایڈیوکیشن ایجنسیز سکھا اور سیچک ابھی کرن یہ ہوتے کیا ہیں پہلے دیکھیں جی پڑھنا کیا ہے بچو پہلے سکھا میں آپ کو یہ جاننا ہے کہ سکھا کی ارث کیا ہوتا ہے مطلب سکھا کہہ دے کسی سکھا کی پریواسہ کیا ہوتی ہے اس کا نیچر کیا ہے اور سکھا کا اوبجیکٹو یعنی کی اوڈیز سے کیا ہے یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے ایڈیوکیشن کے بارے میں پڑھنا ہے ایڈیوکیشن، میننگ، ڈیفنیشن، نیچر ایڈ اوبجیکٹوز ایڈیوکیشن اگر ہم بات کریں سیکنڈ پوائنٹ کی وہ ہے سیکشی کا ابھی کرن ابھی کرن کو انگلیز میں اپچارک اور بعمل ہے اب اپچاری کا مطلب کیا ہوتا جیسے ہم اسکول میں جا کے اپچاری طور پر سکھا پرات کرتے ہم سب کو پتہ ہے کہ اسکول ہمارے لئے کیا ہے ایک ایڈوکیشنل ایجنسی ہے جہاں بھی ہمیں سکھا ملتا ہے کیا آپ کو پریوار سے سکھا ملتا ہے جی ہاں بلکل ملتا ہے کیا ؟ Comanche سے سکھا ملتا ہے سیکھنے کو جی ہاں بلکل ملتا ہے کیا آپ کو اپنے سماج سے سیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں بالکل ملتا ہے تو دوستویں اس پرکار کی سکھا کو ہم کہہتے ہیں on آپچارک سکھا informal education agency تیسرا ہے بچوں non formal non formal اس کو ہم نیر آپچارک کہہتے ہیں دراصل یہ آپچارک اور نیر آپچارک کے بیچ کی کڑی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں فکس ہوتی ہیں جیسے کی آپ کو best example کیا ہے نیر آپچارک وہ ہے distance learning distance learning میں کیا ہے آپ کا university fix ہے آپ کا class fix ہے آپ کا curriculum curriculum syllabus fix ہے لیکن یہ fix نہیں ہے کہ آپ اس کو کہاں سے پڑھتے ہیں آپ کسی بھی کتہ آپ سے پڑھئے اپنے پریوار سے پڑھئے کسی بھی جالے میں پڑھئے کسی دوست سے پڑھئے source fix نہیں ہے کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پڑھنا کیا آپ کا syllabus کیا ہے یہ fix ہے واسطہ ہم یہ نیر آپچاری کی category میں آتی ہے تو ان دونوں کے بیچ کی کڑی کو ہم کہتے ہیں non formal agencies یہ دوستو تین type ہو گئے اس کے علاوہ بھی جیسے active agencies passive agencies اس پرکار کے کچھ ابھکران ہوتے ہیں کچھ types of agencies of education ہوتے ہیں تو total یہ آپ کو پڑھنا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو جیسے پڑھنا ہے کہ پریوار آپ کی کیا بھومی کا نبھاتا ہے آپ کی سکھا میں جیسے مان لیں جی ویاکھیا کریے کہ پریوار ایک onopcharic sexic ابھکران کے روپ میں family as a informal education agencies ٹھیک ویسے ہی آپ کی society آپ کا state آپ کے mass media اس پرکاری کی ویاکھیا کریے کہ ان کا کیا یوگدان ہے آپ کے سکھا کے روپ میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا overall آپ کا total آپ کے first unit میں آپ کا slavers explanations دوستو آئیے اس ویڈیو میں ہم cover up کرتے ہیں اس first unit کی جو بھی important questions آپ نے پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر جو بھی important questions آپ سے سمبندی پوچھے جا چکے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے ہم جانیں گے سب کچھ سکھا کے بارے میں educations کے بارے میں سب کچھ جانیں گے meaning definition nature objectives ساتھی ساتھ educational agencies formal informal non formal سچھک ابکران کے آپچارک نیرو آپچارک اور ان آپچارک سب کو دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کانپور ویسوی دیالے کے لیے یہ میرا first experience ہے اس سے پہلے میں ان نیوی دیالے کے لیے ویڈیوز بناتا تھا اس امید کے ساتھ کہ مجھے جو پیار اگلے ویسوی دیالے سے دوسرے سے ملتا ہے وہ کانپور کے بچوں سے بھی ملے گا تو اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مجھے اگر ایک بھی بچہ مل گیا کامنٹ میں کہ ہاں سر میں پڑھ رہا ہوں میں کانپور سے ہوں اس کے لیے میں پورا سلیبر ایک سبجک نہیں پورے کے پورے سبجک میں اپنے طرف سے کوشش کروں گا تو پلیز اگر آپ کانپور یونسٹریز ہیں پڑھ رہے ہیں دیکھنا اس ویڈیو کو کامنٹ میں جبور بتائیے گا کہ ہاں آپ ہم سے جھوڑے ہوئے باقی دوستو ویڈیو کیسے لگے گی آپ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ریسائٹ کرے گا فیلال ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیے بچوں جو پہلا پرشنے بہت ہی زیادہ اپنے ریسائٹ کریں اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کا بچوں پرشنے کا نام ہے کہ سکچہ کا ارث کیا ہے یا پھر سکچہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو پرشنے ہے کہ سکچہ سے آپ کا ارث کیا ہے اور سکچہ سے آپ سمجھتے کیا ہے تو اگر ہم ایڈیوکیشنز کے لیٹرولی ملی گیا یعنی سابدیک ارث کی بات کریں سکچہ کی تو کہا جاتا ہے کہ سکچہ کو انگریجی میں ہم ایڈیوکیشن کہتے ہیں ایڈیوکیشن لیٹین بھاسا کے ایڈوکیٹم سبت سے بنا ہے اور ایڈوکیٹم میں بھی دو سبتیں ہیں پہلا کونسا ا اور دوسرا ڈیوکو یہ دو سبتوں سے مل کر بنا ہے مطلب ا کا ارث ہوتا ہے کہ اندر سے یہاں پہ ایڈیو کا ارث ہے کہ اندر سے نکالنا یا وکاس کرنا ارثات ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالک کے انترنہیت ایک بچے کے اندر جو آپ آلڑی سکتیاں ہیں جو اس کی طاقت ہیں اس کو باہر نکالنا یا اس کا وکاس کرنا ہی سکچہ کا کاریہ ہوتا ہے تو سکچہ کے ارث کی بات کریں بالک کے انترنہیت گڑوں یا سکتیوں کو باہر نکالنا یا وکاس کرنا یہی کہہ ہے بچوں ایڈوکیشن سبت کا ارث ہوا اس کے دیئے گئے ورڈ کی اندر تو ایڈوکیشن سبت کا ارث اگر آپ سے پوچھیں سکچہ کو انگریجیم ایڈوکیشن کہتے ہیں ایڈوکیشن لیٹین سبت کے ایڈوکیٹم سے بنا ہے ایڈوکیٹم اے پلس دیوکو سے بنا ہے ایک ارث ہوتا ہے اندر سے دیوکا کا ارث ہوتا ہے وکاس کرنا یا باہر نکالنا ارثات اس سبتوں کے انصار ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکچہ ایڈوکیشن کا کیا ارث ہے کہ بالک کے انتر نہیں سکتیوں یا طاقتوں کا یا فیر اس کے گونوں کا باہر نکالنا یا وکاس کرنا یہاں پہ بات ہوگا ایڈوکیشن کے ارث کی اب آپ ایڈوکیشن سے کیا سمجھتے ہیں اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے سبتوں بھی لکھئے کہ ایڈوکیشن سے ایک ایسی آج کے ورطمان سمجھ میں سب سے جیادہ مہترپور ایک ایڈوکیشن ہمارے ساماج کے لئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک دیو مخی پرکیریہ ہے یہاں پہ ایک سکچھک ہوتا ہے ایک سیکھنے ویدیارتی ہوتا ہے اور آپ لکھئے کہ سکچھا جو ہے جیون پرت میں چلنے والی پرکیریہ ہم سکچھا ہر ایک جگہ پہ ہر ایک وستو سے ہر ایک ویکتی سے ہم پر آپ کر سکتے ہیں اپنے ساماج سے آس پڑوں سے اپنے پریوار سے اپنے ویدیالے سے اپنے دوست سے تو یہ لکھئے کہ سکچھا سے آپ کیا سمجھتے ہیں باقی سکچھا کا ارث یہی ہوا کہ بالک کے انتر نہیں سکتیوں کا وکاس کرنا اس کے گھنوں کو باہر نکالنا میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا چلیے دوسرے پرشن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دوسرا پرشن ہے کہ سکچھا کی سنکلپنا اتھوہ سکچھا کا سمپرت ہے اس کو آسان سطور ملتق کونسپٹ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ سکچھا کا مطلب باقی انتر نہیں گونوں کا باہر نکالنا اب اس کا کونسپٹ کیا ہے ایکچول میں آپ کہتے کسے ہیں سکچھا کو سکچھا کا کار ہے کرتا کیا کیا ہے سکچھا تو آئیے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے دیا گیا آپ اس کو جرہ دگوھر سے دیکھیں گے تو اس کی آدھارنا جو کونسپٹ دی گئی ہے اس چیز کو یہاں پہ ذہا دیکھیں سکچھا کیا کرتا ہے سکچھا جو ہے بچو سکچھا مانوں کا وکارتا ہے کوئی سمسیا کوئی سمسیا نہیں چلیے سکچھا ایک سماجی کار رہے ہیں سکچھا ایک سماجی کار رہے ہیں سب سے بہترین مجھے پرسنلی دیکھتا ہے جسے خان سر دیکھئے ووجہ سر دیکھئے وکارتی ہیمانسی میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں بہت بہترین سماجی کاری کر رہے ہیں لوگوں کو سکچھت کر رہے ہیں پہلا سکچھا مانوں کا کرتا ہے ویکتی سکچت ہوتا ہے اس کے مانوں اپنے develop ہو جاتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے اس کے رہنے کا طریقہ ہو جاتا ہے سکچھا کیا کرتا ہے بچو مانوں کا ویکاس کرتا ہے سکچھا ایک سماجی کار سکچھا ایک پرسکچن کار رہے ہیں ٹرین یہ اور اس بات کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ آپ ویڈ کے دھیارتی ہیں آپ اس بات کی ٹرین لے رہے ہیں کہ ایک اچھا ٹیچر کیسے بنتے ہیں سکچھا ایک پرسکچن پرکریا سکچھا ایک گتے سیل پرکریا ہے آپ کو آگی کی مطلب یہاں پہ ایک سکھانے والا سکھانے والا میں سماج بھی ہو سکتے آپ کی گروہ اپ ادھی با باب دوست کچھ بھی سکتے سکچھا کیا بچو ایک مارک درسن ہے وہ پتھ دکھاتا ہے وہ راستہ دکھاتا جس پر چل کے سکھارتی اپنے لکش کو پراب کرتا دوسرا اگر آپ دیکھیں گے نیچے اگر آئیں گے دوسرا ایک اور سمبندیت پرشن ہے سکھا سکھا سمجھنا پڑے سکھا 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 اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ سکھا ایک ایسے پرکریا ہے جس کو آپ کیول ویدیال میں پراب کر سکتے سوچ سنکوچیت کا مطلب ہوتا نیرو ٹھیک ہے ہم سو آکسر آپ نے سب سنا ہوگا نیرو مائنڈ اور ویاب مطلب جو اوچھے لیول کی سوچتا ہو اور برا لیبل میں آپ سوچ جائیں برا لیبل یعنی کی ویاب ارثوں میں سمجھیں کہ سکھا 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 کو سکھا جب تک آپ کی سکھو میں ہے تب ہی تک چلتی ہے تو یہ پہ ڈیفرینس ہو گئے اب آئیے ہم سمجھتے سنکوچیت کا مطلب کیا ہوا سکھا 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 پراب سکھا داخلے بعد پراب سکھا سنکوچیت آرث میں سکھا 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 بالک کو ویدیالے میں پردان دینے سکھا 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 دوسروں سبدوں میں یہ کہ سکھا سکھا جب بالک کو ایک نشجد یوجنہ کے نشجد لگ نشجد کال اور نشجد پردتی سے نشجد پرکار کے گیان پردان تو اسے ہم سکھا کے نام سے پکارتے ہیں سنکوچی سکھا سے بالک کو پرستقی یہ گنات تو پراتھ ہوتا ہے پرنت اس کا سروگیت دلکاس نہیں ہوتا یہاں پہ ایک چیز چھوٹا ہے تو اسے ہم سکھا کے سنکوچیت ارث کے نام سے پکارتے ہیں واسطہ میں اس پرکار کے سکھا سے کیا ہوتا ہے پرستقی یہ گنات تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کا سروگیت کمپلیٹ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو پاتا آپ کا ایموشنز آپ کا فیجیکلز آپ کا دیماغ یہ ساری ڈیویلپمنٹ نہیں ہو پاتا اب آئیے جے ایس میکن جی انہوں نے کیسے پریباسہ رکھی ہے سنکوچیت ارث کو اسپرست کرتے ہو لیکا کہ سنکوچیت ارث میں سکھا ہماری سکتیوں کا وکاز اور سودھار کے لیے جتنا پوروک کیے گئے پریاس سے لیا جاتا ہے سکھا کے اس ارث میں سکھا کا مکھہ ستھان ہوتا ہے سکھا کا مکھہ ستھان ہوتا ہے اور سکھا تھی گونڈ سکھا سیاست ہے مطلب یہاں پہ ٹیچر پرائیمری ہوگا جو ویدیارتی ہے وہ سیکنڈری ہوگا چلیے سکھا کا ویاپک ارث جانتے ہی آپ سب کلیر ہو جائے گا سکھا کے ویاپک ارث کی انتقاط جیون کے پرتیک پہلو آتا ہے یہاں سکھا جیون پریت میں چلنے والی پرکریہ ہے دوسروں سبدوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالک اپنے جنم سے مرتوی تک جو کچھ سکھتا اور انبھاو کرتا ہے واسطہ میں وہی سکھا ہے یہاں پہ ویاپک ارث کی بات کی گئی ہے جنم سے مرتوی تک جو سکھیں گے وہی ہم کیا کہتے ہیں بچوں اس ارث کو ہم کہتے ہیں ویاپک ارث سکھا کے چلیے آگے لکھا ہے مکنجی نے سکھا کا ویاپک ارث اسپرس کرتے لکھا ویاپک ارث میں سکھا ایک ایسی پرکریہ ہے جو آج جیون چلتی رہتی ہے اور جیون میں پرائہ پرتیک انبھاو سے اس کے بھندار میں وردی ہوتی ہے اس جیون کے مکھے ساتھ کہا جاتا ہے ویاپک ارث ایسی پرکریہ ہے جسے بالک ویاپک ارث کا ویاپک ارث کرتا ہے اور جیون پر اپنے سیمپل سی بات یہی ہے کہ اپنے جیون سے لے کے مرتوی تک چلتی ہے پریوار سے ماں باپ سے سب سے سکھتے ہیں اسے سکھا کہتے ہیں یہ اس کا ویاپک ارث ہو گیا اگلا پرشن دیکھیں آپ کو اپنے سبدوں میں سمجھئے اور اپنے سبدوں میں لکھئے اگلا پرشن یہاں ہے کہ سکھا کو پریباسد کیجئے اب سکھا کو پریباسد کریے آپ اس کو اپنے سبدوں میں نہیں لکھ سکتے یہاں پر سیم وہی بات دوبارہ سے لکھی گئی ہے ایڈیوکیشنز کے ارث کے بارے میں لیکن ہمیں یہاں پر پریباسد دینا ہے تو ہم پریباسد دیکھ لیتے ہیں اور ایڈمز نے کیا پریباسد دیا سکھا ایک ایسی سونسٹ پرکریہ ہے جس میں ایک ویکتی کا ویکاس کرنے ہی تُو اس پر دوسرے ویکتیتو کا من وارڈی و کرم دوارہ پربھاو پڑتا رہتا ہے یہ سکھا کی پریباسد دیا جان ڈی وی نے بہت ہی بہتری پریباسد دیا جان ڈی وی کا جرور یاد رکھیے گا کیونکہ کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے جان ڈی وی وہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ سکھا تری موکھی پرکریہ ہے سکھا ویکتیتو کو ان سمسط آنترک سکتیوں کا ویکاس کرتی ہے جو اسے واتا ورڑ کے نیتر میں سمرتھ بنائے گی اور اس کی سمسط سمبھاؤناؤں کی پرابتی کرائے گی یہ جان ڈی وی کا دیفنیشن دیا تھا باقی چھوٹے چھوٹے ڈیفنیشن بھی آپ کو یہاں پہ دیئے گا کہ سکھا وہ اپر کے لیے ہے جو سکھت ویکتیوں کے کاریوں سکھت ویکتیوں کے کاریوں میں انتر لاسکتی ہے مطلب کوئی بھی ایک کاریے اگر سکھت ویکتی کرے اسکھت ویکتی کرے تو اس میں فرق باتا چلتا ہے اور جب سکھا کی بات ہو تو یاد رکھیے جرور نہیں کی پڑھا لیکھا بینا پڑھے لیکھے بینا اسکول گئے بھی لوگ سکھت ہو سکتے ہیں وہ گھر پریوار واتا وراد اپنے انوہوہ کے آدھار پرسنسن کے اچھا ہے دیکھیں گے بچوں بہت اچھا پرشن ہے سکھا کے ویستار اتھوہ ویسے چھتر کا ورن کریے سکھا کا ویسے چھتر ہے سکھا کو آپ کہاں کہاں پر آپ کر سکتے ہیں سکھا درسن میں ٹھیک ہے فیلوسفی میں آپ پا سکتے ہیں سکھا درسن آپ کا ایک ویسے بھی ہے سبجیک بھی ہے دوسرا بچوں سکھا کا سماع ساس تو یہ کیا ہے کہ سکھا کے ویسے چھتر ہیں یعنی کہ اس کے سٹیپس ہیں بچوں اسکوپ سکوپ ہے سکھا منو ویجیان تو آپ نے دیکھا سکھا درسن سکھا سماع ساس سکھا منو ویجیان اور سیچک پرساسن و سنگٹھن یہ سارے کیا ہیں بچوں سکھا کے چھتر کے انترکتہ چلیئے اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سکھا اگلا پرسن دیکھیں گے ہم بچوں کہ سکھا ویجیان ہے اتھوا کلا ہے مانلی صاحب سے پوچھتے کہ سکھا ویجیان ہے اتھوا کلا ہے اتھوا کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو کوئی ایک چوننا ہے واسطو میں سکھا ایک ویجیان بھی ہے سکھا ایک کلا بھی ہے لیکن آپ کو اس میں ایک discussion کرنا ہے کہ آپ کس کو پہلے prefer کریں گے سکھا کو آپ کی سوچ میں کیا ہے ویجیان ہے اتھوا کلا ہے کوئی ایک کو آپ کو چوز کرنا ہے تو دیکھئے اس کو تھوڑا سا تھیری اپنے سب تم اس کو سمجھنا گی دیکھئے کوئی بھی بیٹ کا کورس ہونا جب ہم discuss کیسے کیسے سمجھیں گے تو آپ کا بھی concept کلیر ہوگا میرا بھی concept کلیر ہوگا مجھے اور اچھا لگا مجھے پورسن دی اچھا لگ رہا ہے I hope کہ آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے میں امید کر رہا ہوں ابھی تک آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا بہت اتا بور نہیں کیا میں نے چلیے next time دیکھتے ہیں کہ سکھا کیا ہے اب یہاں پہ پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا سکھا ویجیان ہے اب جب سکھا ویجیان ہے تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ویجیان کی ارث اور ویسے ستاؤں کو جان لینے کی اپران تھی اس آدھار پر ہم نے دھارت کرنا ہوگا کہ کیا سکھا ویجیان ہے یا نہیں اب یہاں پرشنہ آتا ہے کہ سکھا کی ویجیان سوری اب یہاں پرشنہ اٹھتا ہے کہ سکھا کہاں تک ویجیان کی انیوارے ویسے ستاؤں پائی جاتی ہیں یعنی تٹھاست روپ سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکھا کو ویسود ویجیان کی سریڈی میں رکھا جا سکتا ہے مطلب سریڈی میں تو رکھا جا سکتا ہے لیکن سکھا کے سدھانت نہ تو سروبھومک اور نہ ہی انتیم ہے ٹھیک ہے وہی سمیہ سمیہ پر سمیہ اومکال کے ساتھ پریورتید ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ویجیان کہاں جسے گردو باکرشن نیم یہ سدھانت تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے جبکہ سکھا کے جو نیم اور کانون جو اس کے کونسپٹ سمیہ سمیہ پر پریورتید کیا جاتا ہے جیسے اگزامپل کے طور پر ابھی کے دور میں سکھا میں ہم بہت ہی زیادہ بچوں کے فیجیکل ایکٹیوٹیز پر ہم اس کے پیکٹیکل کو بہت زیادہ فوکس کریں جبکہ اس کے پہلے کم تو تھوڑھ بہت چینجز آتی رہتی اس کے اتریک سکھا پردان کرنے میں ریتیوں نیتیوں پدھتیوں کو اپنانا پڑتا ہے سکھا کے سدھان تو ویجیانک ہے پرنی ویہوار پونڈ روپ سے ویجیانک نہیں ہے سکھا کے سدھان تو ویجیانک ہے لیکن اس کے ویہوار پونڈ روپ سے ویجیانک نہیں ہے اس نیتی سے سکھا حد سے حد آدھر سات مک آدھر سات مک ویجیانک سرنی میں رکھا جا سکتا ہے مطلب آپ کو تو بیویچنا کرنی تھی تو سکھا سکھا ہم کلا کے روپ میں جرور رکھ سکتے اب اس کو دیکھ لیجی یہ یہ بلکل ایک آرٹ ہے دیکھ ہر ایک ٹیچر پڑھاتا ہے لیکن اس کے پڑھانے کی الگ کلا ہے اور ہر ایک بچہ سیکھتا ہے اور اس کے سیکھنے کی پینٹنگ اس کو تھوڑا دیکھیں گے آگلا ہے بچوں سکھا کے کاریوں کا ہو یہ بڑا اچھا پرشن ہے اور آپ اس کے بارے میں مطلب کیا انسان ہے کتنا اچھا کام کر رہے خاص اور پہ سیکھ سیکھتا 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 کاریوں کے انترگت سیکھتا بھاونا ایک دیش پریم کی بھاونا اتپن کرنا سیکھتا جاگرون کرنا سیکھتا جان سیکھتا بہتر بنانا ان سب کی بھاونا کو جاگرون کرنا یہ ایک پیڑی سے دوسری پیڑی تک اس تران کرنا چلی ہم بات کر لیتے اس سیکھتا وکاس کا کاری سیکھتا سیکھتا من کا وکاس سر نیت سب کا وکاس کرنا سیکھتا ایک وکاس کا کاری ہے اور سیجنا مکت کاری کری ٹھیک کری ٹھیک مطلب تھوڑا سا یہاں دیکھیں ہست کلا کاؤ دیو کھ کھ کڑھ بنائی یا پی پی نٹنگ ویجیان کی نریت سنگی ات سی وڑی جی رکھا گیا ایک ایک آپ creative بچے بچے بھی من سکتے creativity بھی کام ہے اور انتی میں بچوں پتھ پر درسن کا کاری یہ سارے چیز ہوتی ہو تو آپ کو ویو سائی کی یوگ بنا دی رہا آپ کو کام کرنے کی یوگ بنا دی رہا اور آپ کے سارے ری کا بھی وکاس کرتے مطلب اچھے سوچ نے لگے اچھے دیکھنے لگے تو ان سب چیزوں بھی وکاس کارے کارے سکھا اب آئیے اگر پرشن بچوں مانو جیون میں سکھا کی اپی اپی بات کریں کہ مانو کے جیون میں سکھا کتنا ایمپورڈنٹ سے بہت جی ایمپورڈنٹ ہے آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ سکھا کے بارے میں کیا کہا گیا ہر بڑھ کا بیچار ہے کہ سکھا اچھے نیتک چریت کا درمان ہی سکھا ہے کتنا اچھی بات کہ اچھا نیتک آ جانا انسان کے اندر یہ سکھا ہے اور کسی انسان کے اندر نیتک آ جائی پھر تو وہ سورغ کو پرابت کر گیا سکھا جیو کا پارجن کا ایک محت پور آدھار بھی ہے بلکل کرتا ہے اس کے سار ری کی وکاس کرتا ہے مانو جیو چلی چلی سکھا کی اپیو بات کی جائی ایک ہی پریشن کو دوسرے طریقے سے پوچھا جا رہے ٹھیک آپ دیکھئے پھر سے وقت نیرمان وقت توق کے نیرمان میں سہائق ہے منوس کو سب بنا دی سب دو بات ہوئی سب ایک سب بہترین سوال سمجھنا پڑے سکچہ دیو مخی پر کری اب دیکھئے یہاں پہ ایک ویباد سکچہ دیو مخی پر کری یا سکچھ تری مخی کری چی اب یہاں پہ اس کو سمجھنا پڑے اور اگر کو نام بھی اس کو ساتھ یاد رکھنا پڑے گا دہیے انیک سکچھا وادیوں کے انصار سکچھا کیا ہے دیو مخیوں پرکلی ہے ان ودوانوں کا یا کتھان ہے دو مخی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سکچھا پراپ کرنے کے لیے آپ کو دو چاہیے دو لوگ چاہیے دو چیزیں ہونی چاہیے پہلا ایک سکچھا دوسرا سکچھارتی ایک سیکھنے والا دوسرا سیکھانے والا یہ ہے سکچھا پراپ کرنے کے لیے ادھیاپا ایک کوم سکچھارتوں کے بیچ ویچاروں کا آدھان پردان ہوتا ہے اور دونوں کا پربھاو ایک دوسرے پر پڑتا ہے چلی یہ تو ہمیں بھی پتا ہے سکچھا کی وہ پراکریہ ادھیاپا اکوم سکچھا پر سہیوگ اور سوجارو روپ سے چلتی ہے تو یہاں پہ یہ بات ہو گئی سکچھا دو مخی کی پراکریہ اور اس کے بارے میں روس مہود نے کیا کہا تھا روس مہود نے کہا تھا چمبک کے سمان سکچھا دو دھرووی ہونے آسکھ ہے اس لیے یہ دو دھرووی ہے دو دھرووی کا مطلب ایک سکچھا ایک ویدیارتی ہے اب تری مخی کا مطلب کیا ہوتا ہے تری مخی اس کو جان ڈیوی نے کہا تھا میں نے نام یاد کیا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا جان ڈیوی نے کہا تھا کہ ایسی بات ہے کہ دو مخی نہیں یہ تری مخی ہے تری مخی کیوں 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 کہ یہاں پہ ایک ادھیاپا اور چھاتر تو ہوگا ہی ہوگا اس کے ساتھ اس کا پاشکرم بھی پاشکرم کا مطلب اب میت کی سکچھا لے گا سائنس کی سکچھا لے گا ویانی کی سکچھا لے گا کھیل کی سکچھا لے گا کس کی سکچھا لے گا اور پاشکرم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تری مخیوں مطلب اس کے علاوہ بھی جیسے واتاورا پہ کبھی اثر پڑتا ہے ماہول کا بھی اثر پڑتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ پریہ 쪽بIK بھی ایک تیسرا مخ ہے تیسرا important factor ہے تو اسی لئے انہوں نے سکچا کو تری مخیہ کہا تھا آپ کا کیا مطح ہے آپ کو لگتا ہے سکچا دو مخیہ ہے یا پھر تری مخیہ ہے میں پرسنلی میرا بھی یہی مطح ہے کہ جان ڈیوی نے سکچا کو ایک تری مخیہ پرکریا مانا ان کی انسار سکچا تین انگ ہیں ادھیاپک چھاتر ون پارٹی کرپ ان تینوں میں سے کسی بھی ایک انگ کے آبھاو میں سکچا کی پرکریا سمپن نہیں ہو سکتی ڈیوی کے انسار سکچا ان تینوں دھروو پر پرسپر پرکریا کا پریڑام ہے ان تینوں انگ ایک دوسرے سے سمبندیت ہے ان تینوں ہی انگوں کا سیچک پرکریا کا انتقاط سمان مہتو ہے جتنا سکچا کا مہتو ہے اتنا ہی باتکرم کا بھی مہتو ہے سکچا پردان کرنے والے مانیوی انگوں کو ادھیاپک کہتے ہیں سکچا دینے والوں کو اس کا کارے بالک کو کہ اسطر یوگیتہ آدھیک اندروپ سکچا کی یوجنا بنانا ہوتا ہے اور سکچا کی ویوستہ سنچارن کرنا سکچا کو نیندر کرنا ہوتا ہے تو مطلب آپ کونسپٹ یہاں پر سمجھئے سکچا کے دو دھرووی کا ارثات سکچا میں سکچارتی اور سکچا دو مہتو پورنگ ہیں اور جون ڈیوی نے کہا کہ نہیں یہ تری موکھی ہے اس میں سکچا سکچارتی کے ساتھ پارٹھے کرم ایک تیسرا بھی انگ ہے سمجھ میں آگئی بات جلیے اب یہاں پر دیکھئے سکچا جیون پریت میں چلنے والی پرکریہ ہے اس قطعن کو سپسکری یہ تو بڑا آسان ہے جب ہم اس پریتھوی پہ آتے ہیں ہمیں چلنا نہیں آتا ہمیں بولنا نہیں آتا ہمیں کھانا نہیں آتا ہمیں پینا نہیں آتا ہمیں باتیں کرنا نہیں آتا اور ہم اس سمیہ سے یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم پہلے اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور جب ہم اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیتے اس کے پہلے ہمیں سمجھ جاتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے چوری غلط ہے تو یہ ساری چیز ہے کیا ہے بچو سکچا جنم سے لے کے مرتو کی بات کر اسکول سے باہر آنے کے بعد بھی اصل جندگی کے طور تاریکے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کی کیسے ویسواس کرنا کیسے ہماری ساتھ غلط ہو سکتا ہے ہمیں کیسے اپنی بچاؤ گرنی ہے تو اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکچا کیا ہے بچو سکچا ایک جیون پرتنے چلنے والی پرکریہ ہے اور اس کو ریفرنس میں آپ اپنے سبدوں میں لکھئے یہاں پہ ایک جی ایم سے میک جی کے انوصار لکھ دیجئے ویابا کرتنے سکچا ایک ایسی پرکریہ ہے جو اج جیون چلتی رہتی ہے اور جیون کے پرائے پرتیک انبھو سے اس کے بھندار میں بھیدی ہوتی ہے اب آئیے سکچا اور سیکھنے میں انتر یہاں پہ بڑا اچھا پرشنہ آ رہا ہے کہ سکچا الگ ہے اور سیکھنا الگ ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں سکچا ایک تری مخیہ پرکریہ ہے بالک سکچک تتھا ویسے اس پرکریہ کے کندر بندو ہیں اچھے نیتک چریتر کا ننوار ہی سکچا ہے ادھگم یا سیکھنا ایک مانسک پرکریہ ہے اس کی ابھیوقتی ویہواروں دوارہ ہوتی ہے ویہواروں کے کاران اچھے دیکھیں ادھگم جو ہے نا سیکھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انبھاؤں کے دوارہ ویہوار میں پریورتے ہیں میں ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو آپ سائیکل چلاتے ہیں آپ بار بار سائیکل چلاتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ چلاتے ہیں تو آپ سائیکل چلاتے ہیں سیکھ جاتے ہیں آپ کے ویہوار میں پریورتے ہیں آپ وہ سیکھیں اس کے علاوہ کرکٹ کھیلنا بیٹنگ کرنا ویلڈنگ کرنا پینٹنگ کرنا آپ کو سیکھ جاتے ہیں یہ کیا آپ کے وحبار میں پریورتن ہے جبکہ سکھا سکھا کیا ہے سکھا کیا ہے سکھا ان تین کے اندروں چریت کا نرمان کرتی ہے سیکھنا اور اس میں سکھا میں بچوں سکھا میں آپ کے انتر سکتیاں باہر آتی ہیں اس کا مطلب آپ یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نیتک انیتک سب بھی ساماجک یہ ساری چیزیں سکھا کے انتر جبکہ کوئی پرکریہ کوئی مانسک پرکریہ جو آپ کے وحبار میں پریورتن لاتی ہے سائیکل چلانا سیکھنا سویمنگ سیکھنا یہ ساری چیزیں سیکھنے کنترکت آتی ہے اگلا پرشن ہم دیکھتے ہیں سکھا کے پرمکھ سوروپ یہ بہت زیادہ بچوں یہ بلکل آپ میں سمجھ کریں گے ان تین میں سے ایک پرشن آپ کو آنا ہی آنا ہے کیونکہ اسی تین پوائنٹ کی بات کرو سکھا کے پرمکھ سوروپ کیا ہے سکھا کے آپچارک اواناپچارک سوروپوں کو اسپسٹ کریے اتھوہ سکھا کے سوروپ نیامیت آنیامیت سکھا کو اسپسٹ کریے یہ بہت اچھا پرشن ہے اب آئیے اس میں آپ کو کیا دیا گیا دیا گیا ہے کہ سکھا کے ویبین روپوں میں اپنا کاریس سببن کرتا ہے سکھا کے جو روپ اتھوہ پرکار ہیں آپچارک, اواناپچارک اور نیروپچارک سکھا یہ پہلا پرکار ہے دوسرا کیا ہے بچوں دوسرا ہے پرتکش اور اوپریپکش پرتکش کا مطلب ڈائریکٹ اوپرتکش مطلب ڈائریکٹ نشچیاتمک اواننشچیاتمک سکھا ویقتقت اوام ساموہک سکھا سامان اوام ویسس سکھا ایک آنگی اوام ساروگیر سکھا اب یہ کو ذرا سمجھ جائیے آپچارک اور اواناپچارک تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے اس کو اوپریپکش بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے نشچیاتمک اواننشچیاتمک سکھا ویقتقت اوام ساموہک سکھا آئیے one by one اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا پہلا یہاں پہ آگیا آپچارک اواناپچارک سکھا اتھوا نیامیت اتھوا انیامیت سکھا آپچارک اواناپچارک اس کو ہی نیامیت اتھوا انیامیت کہتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے چاہیے نیامیت سکھا کی اگر ہم بات کریں کہ نیامیت سکھا کیا ہوتا ہے نیامیت سکھا میں ویدیالے سکھا پر بیچار کریں اب یہاں پہ نیامیت میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا اوڈیس نشچیت ہوتا ہے کہ ہم اس اوڈیس کے لئے پڑھ رہے ہیں جیسا کسی کو ڈاکٹر بننا ہے یا پھر کسی کو انچنیر بننا ہے مطلب آپ ویدیالے جا رہے ہیں آپ 8 وی کلاس کی پڑھنا ہے 6 وی کلاس کی پڑھ رہے ہیں آپ کا اوڈیس نشچیت ہے سمیہ نشچیت ہے کہ آپ کو صوبہ 8 سے لے کے 2 بجا تک پڑھنا ہے آپ کے teacher بھی نشچیت ہے کہ یہ والے teacher math پڑھائیں گے یہ والے انگلیس پڑھائیں گے آپ کا اسثان میں نشچیت ہے کہ آپ اپنی سکول میں جائیں گے کیا آپ کو اس بات کی جائزت ہے کہ آپ اس سکول کے ویدیارتی آپ دوسرے سکول میں بھی جا کے پڑھ سکتے یہ سب چیزیں نشچیت ہوتی ہیں کہ آپ کو وہی کرنا ہے تو اس پرکار کے سکچا کو ہم نیامیت سکچا یا پھر آپچارک سکچا کہتے ہیں اب آنیامیت اور آن آپچارک سکچا اب آپ سوچ رہے ہوگی آنیامیت اور آن آپچارک سکچا کیسے ہوتی ہے جیسے یہاں پر دیکھئے آئیے ایک پاس اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو پڑھ لیں گے دیکھیں نیامیت سکچا جان بچ کر ویچار پروک نشچیت اودیش کے پرافتی کے لیے دی جاتی ہے ایک سکچا کی یوجنا پردھے پہلے سے نشچیت ہوتا ہے اس میں بالوں کو نشچیت گیان پردان کیے جاتے ہیں وہ سکچا نشچیت سمیہ پر نشچیت روپ سے نشچیت واتران میں کسی ویشیس وقتی دوارہ دی جاتی ہے اس سکچا کی ویشیستہ ہے کہ یہ منوش سے سماج راستر کی او سکتاؤں کی پورتی ہے یہ سکچا گیان ویوستیت کرتی ہے بالکو کے کسی ویوستائے کی یوگی براتی ہے یہ نشچیت کی بات ہوئی انشچیت یا پھر انیمیت کی بات کریں اس میں کیا ہے انیمیت سکچا کی یہاں پر بات کریں یہ ہم پر انشچیت ہے جیسے کی مان لیجئے یا سکچا انیاس بالکو کے انجانے آکاسمک روپ سے انشچیت گتی سے بڑھتی رہتی ہے جیسے جیسے بالک گھر کے بھیتر باہر کھیل کے میدان میں گھومنے کے اسطان پر اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کھتے اس پرکار کے سکچا جب وہ پرابت کرتا ہے تو اس کے ہم کیا کہتے ہیں انشچیت سکچا یا انیمیت سکچا گیا دے چلیں وہی پرتیاکچ ہے آپ پرتیاچ کی بات کریں تو جب ویدیارتی کو کسی سکچک کے دوارہ کسی پستک کے دوارہ کسی اسکول کے دوارہ سکچا پرابت ہوتی ہے اسے ہم پرتیاکچ سکچا گیا دے آپ پرتیاکچ سکچا جب وہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ویدیارتی سکچک کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر پورو نشتیت یوجنا پر پورو نشتیت اودیس کے انسار پر مطلب سکچک سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے آپ پرتیاکچ سکچا نہ کسی پورو یوجنا کے انسار یا سکچا ویسے ساستان پر کسی ویسے دوارہ نہیں دی جاتی ہے وہ کہیں بھی کھیلتے کھوٹتے اٹھتے بیٹھتے سکھ رہا ہے اس کو اپرتیاکچ پرتیاکچ مطلب جو تیچر کے سامنے بیٹھ کے بڑھے گا یہاں پہ بہت اچھا پرسطہ ہے کہ پرتیاکچ سکچا اور اپرتیاکچ سکچا دوسرے ایک دوسرے کے پورک ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کبھل اپرتیاکچ سکچا کام چل جائے امالی جب آپ کے گھر کے پاپا آپ کے پاپا آپ کو پڑھا رہے ہیں تو وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں تو وہاں پہ پرتیاکچ سکچا کام کرے گا وہ پڑھا کے چل گئے پھر آپ اپنے مند سے سوچ رہے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہ اپرتیاکچ سکچا یہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں دونوں کا ایک دوسرے سے connection ہے پورک ہیں ایک دوسرے کوئی ایک کے بغیر ایک سمبھاؤ نہیں ہے دونوں کیا سکتا ہوتی ہے پرتیاکچ دونوں کی اب یہاں پہ بہت ہی اچھا پرشنہ گیا ہے سوال ایسے پوچھے جاتا ہے کہ ابھیقران سکچا کے ابھیقران سادھان سے آپ کیا سمجھتے ہیں سادھان ابھیقران کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اسثان یا وہ جگہ جہاں سے سکچا کی پرابت ہوتی ہے ابھیقران کو ہم انگریجی میں کہتے ہیں ایجنسی ابھیقران کو ایجنسی کہتے ہیں تو ایجنسی مطلب جہاں سے ہمیں سکچا پرابت ہوتی ہے تو яاں پہ پہلے اس کے پرکار دیکھیں پھر آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا یہاں پہ یہاں پہ سکچا کے ابھیقران کون کون سے ہے سکچا کے ابھیقران کون کون سے ہے سکچا کا آپچاریک ابھیقران اناپچاریک سکریہ اور نسکریہ پھر سے وہ اسی کی بات کی جائے گی جو ہم نے اس کے پہلے بات کری آپچاریک ابھیقران کا مطلب کون سے ہوتا ہے آپچارک مطلب جہاں پہ استھان نسچت ہو سکھک نسچت ہو مطلب ودیالے کی بات کی جائے گی وہیں آپچارک کی بات کی جائے گی آپچارک مطلب آپ کا سماج آپ کا پریوار آپ کا پریویسی آپچارک سے ابھکران کنت رہے گی سکھا کا سکری ابھکران سکری ابھکران کا مطلب اس میں دیکھئے سکھا کے سکریے میں آئے ون ون دیکھ لیتے ہیں اس کو پھر آگے بڑھتے رہیں گے اور ہاں آپ اس ویڈیو کو ختم بھی کریں گے کیونکہ زیادہ لمبا جگہ تو پھر مجھے بھی اپلوڈ کرنے میں پرابلوم ہوگی باقی کے بچے پارٹ کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ جلدی سے ختم کرتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہا ہے کہ سکھا کے ابھکران اتوا سادھان سے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا آپ بتائیے کیسا لگا بہت تک آپ کو ویڈیو کیسا لگا سکھا کے اچھا لگا سکھا کا سادھان یا ابھکران سبت ایجنسیز کا ہندی روپانتر ہے مطلب دینے والی سستہ سنستہ وہ یا بیوستہ ویڈھائی کو کنیم اندر کا پریوکیت ہے اب یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سوبوت سکھا کے ادھے 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 سکھا کے سکھا کا ابھیقران ہے ابھیقران کا مطلب جہاں سے بھی ہمیں سکھا پرابت ہو وہ سکھا کا سادھان ہے میں تو کہتا ہوں آپ مجھے بھی کہتے ہیں یہ سب سکھا کا سادھان ہے سکھا کا ابھیقران ہے ابھیقران کون کون سے ہے اس میں دیکھیں سکھا کا سادھان ہے پرانتو اس پریابران میں کچھ تتو ویسیست و بالک کی سکھا سامندی تھے جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پورا پریابران سے ہم سکھا پرابت کر سکتے ہیں لیکن کچھ خاص طور پر ہوتے ہیں جیسے ویدیالے ویدیالے سے ہمیں سکھا پرابت ہوتا ہے چرچ چرچ یہاں پہ چرچ نہ کہہ کے آپ کہہ لیجئے کہ دھارمک سنسطہ ہے چرچ کا مطلب کیونکہ آپ ایک پٹیکلر کو کہہ رہے ہیں آپ مدرسہ مختب آسرم گروکول یہ سارے چیزیں کہ کوئی بھی دھارمک سنسطہ یہ کیا ہے سکھا کا ایک ابھیقران ہے سکھا کا ایک پرموخ آنگ ہے پریس ویویسائے چھیک ہے جو ڈیپورٹنگ کرتے ہیں کتنا اچھا سکھا ہے سارواجینک جیوان مندرونجنت فلموں سے ہمیں سکھا ملتی ہے ٹیڈالی ویجن سے سکھا ملتی ہے ریڈیو سکھا ملتی ہے یہ سارے چیزیں کیا بچھو سکھا کی ابھیقران ہے اب اپکران انیک ہیں ان کا ادھیان کرنا بھی تو اس کو کچھ روپ میں ورگی کرد کر دیا کچھ globe پہلہ ہے ہمارا ابچارک ابلکران ابچارک ابلکران کیا ہے ابچارک ابھیقران پر آئیے ہم پرکاس ڈالتے ہیں ہاں پر دکھا بھی آپ کا پرشنی بھی ہے آپچارک ابھیقران پر پرکاس ڈالتے ہیں سکھا کا اپچارک سادھان یا ابھیقران وہ سستھان یا سستھل ہوتے ہیں جہاں نیامیت روپ سے سکھا پردان تو کیا کہیں گے آپ اسکول ان سستاؤں کے نردھارت نشجت نیام ہوتے ہیں جیسے نردھارت یوگیتہ والے بالا کو ہی نردھارت سلک جمع گھر کے ودیالے میں سممدد پریویس لینا پڑتا ہے یا نردھارت پارٹکرام کا ادھیان کر کے نردھارت پرکچھا میں ہی سملید ہونا پڑتا ہے آپ تیسری کے بعد ہی چوتھی میں جائیں گے چوتھی کو آدھ پانچوی میں جائیں گے آپ کی پارٹکولر ایک فیس ہے آپ کا ایک 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 سلیبر سے یہ ساری چیزیں کیا ہیں بچے آپچے آپچارک سکچھا ہیں اس میں ساری چیزیں نردھارت ہوتی ہیں اس میں آپچارک سکچھا آپچارک ابحکران پارٹ سالہ یا ودیالہ یا پستگالہ ہے آپ کا جو سکول ہے وہ آپچارک سکچھا ہے اس کو انگلیس میں کہتے ہیں formal education system formal agencies of education اب informal یا پھر انبچارک سکچھا کیا ہے انبچارک سکچھا کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سکچہ کے اونپچاری کا ابھکران کا سادھن ان سستاؤں یا کندروں سے کہا جاتا ہے جہاں نیامت ہو ویوستہ میں کسی کو بھی کسی ویسے کی سکچہ دی جاتی ہے ایسے کندر پر نہ کوئی اسپسٹ روپ نیردھائیت ہوتا ہے سکچہ کا اور نہ ہی سکچارتی پاٹ سالہ میں سماج یہاں نہ تو کسی کو پریویس لینا پڑتا ہے اور نہ ہی نیردھائیت پاٹھے کرم کا نشار آدھین کرنا پڑتا ہے کسی بھی بچے کو کوئی بھی کسی بھی عمر میں اپنے دھرم کا گیان کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا بچے اون اپچارک سکچہ تو اپچارک میں دیکھا آپ نے اسکول آ گیا اون اپچارک میں آپ کا پریوار مطر دھارمک سنستائے سامچارپت مندرال جناتمک سنکھیان ٹی وی ٹیلیویزن سینیما کی بات کی گئی اب سکچہ کے اپچارک کو ترابی کرنا مطلب اس کو نیر اپچارک کہتے ہیں ایک فارمل انفارمل اور نون فارمل تو یہ نون فارمل ہے نون فارمل کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں نسچت ہوگی یہ مطلب آپ کا پارٹکرم نسچت ہوگی یہاں پہ دیکھیں اس کا سب سے بہترین اگزامپل پتہ گیا ہے اس کا سب سے بہترین اگزامپل یہاں پہ دیکھ لیجئے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پہ ہے دور درسن ریڈیو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا اس کا سب سے بہترین اگزامپل ہوتا ہے distance learning اب distance learning میں دیکھیں ہوتا ہے کہ آواز پر میں نیر آپچار ہی سمجھ میں آ جائے گا distance learning میں آپ کا کورس تو فکس ہے آپ کا پارٹکرم فکس ہے آپ کی عوضی فکس ہے یہ ساری چیزیں فکس ہے آپ کا پرکشہ بھی فکس ہے کہ یہی دینا ہے لیکن اس بات کی آپ کو آجادی ہے کہ آپ کہاں سے پرابت کریں گے آپ کا ادیس سے نردھاریت ہے آپ کا سمیش سیما نردھاریت ہے آپ کا پارٹکرم نردھاریت ہے لیکن اس کا سروت نردھاریت نہیں ہے آپ کہیں سے بھی پرابت کر سکتے چاہے آپ ٹیوی بھی سے پڑھے گے تو یہ دونوں کی بیچ کی کڑی کو مانا جاتا ہے نیر آپچارک سکھا دونوں کی بیچ کو کڑی کو مانا جاتا ہے چلیے اسے دیکھ لیجئے اسے گیر اون آپچارک نیر آپچارک تتھا آپچارک اوتر آدھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے سکھا کی اس کبیکل پریوگ آپچارک سکھا کی ویرودھ میں کیا جا رہا ہے آپچارک سکھا کی ویوستہ اور ویدھان کے کارل ویکتی تو جس پرکار مکتاکمک ڈھانگ سے سکھا ملنی چاہیے نہیں مل پاتی ہے اور آپچارک افکرونوں دوارہ ویکتی تو کا وکاس ہوتا ہے گیان کی اپورو وردھی ہوتی ہے سماج ہیت سمندیت کاریوں کرنے کی پریڑڑا ملتی ہے پرونڈ سکھا کیندر پتار سکھا سنسطھان روزگار دینیوالی سنسطھان سماج کیندر ریڈیو دوردرسن آدھی اس پر کار کے ویکران کے ادھاران ہیں یہاں پہ distance learning بھی most important دوردرسن پرونڈ سکھا کا مطلب جیسے کچھ لوگ بڑھے ہو گئے ہیں پھر بھی پڑھنا چاہتے ہیں distance learning سے پڑھے یہ کوئی تقیت نہیں ٹھیک تو یہ اوپچارک اوپچارک سمجھ میں آگئے بچوں جہاں پہ سارے چیز نسچت ہو اوپچارک کا مطلب جہاں پہ کوئی نسچت نہ ہو اور نیر اوپچارک کا مطلب جہاں پہ آپ کے سکھا سکھا پارٹھے سمیں نردھاریت ہو لیکن آپ کہاں سے پرات کرتے ہیں یہ نردھاریت نہیں ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو اب یہیں ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے ختم بھی ہو گیا باقی آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے تو بہت ہی مزا ہے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر کے اور ہم نے یہاں پہ دیکھیں گے 20 پرشن کو دیکھیں اور آپ جب اقزام دینے جائے تو یہ شاید یہ ویڈیو آپ کو یاد رہے گی کیونکہ آپ نے جو سمجھا وہ بڑا کام آنے والے آپ کو اگزامز میں دوستو اس ویڈیو کو یہی ختم کریں گے باقی جو پوائنٹ سے اس کو اگرے ویڈیو میں دیکھیں گے ڈیلی دن کے بارہ بجے آپ کے جسو ویڈیو سے سمبند ایک ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کیا جائے گا چینل سے جھوڑے رہیے اپنے اور ساتھیوں کو جوڑیے ویڈیو پسند آرہیے تو لائک کریے باقی آپ کا کچھ سجھاؤ ہے کچھ سلاح مسورہ ہے میرے لئے وہ آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں آپ